نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی جو محبت کے مسیحہ ہے کہ اٹھی چاروں طرف جبکہ ظلم و جبر کی آنڈی پیام امن نیکار آ گئے روح زمان رحل گانڈی یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے ظلم اور مظلوم کی لڑائی ہے ایک طرف بی جے پی ہے جو فرقہ پرستہ اس بل کو بانڈا چاہتی ہے آج سرنڈ کوٹ کے لیے آج سرنڈ کوٹ کے لیے یہ تاریخی دن ہے یہ خوشیوں کا پل ہے اس خوشیوں کے لمحے کام کتنے دلوں سے انتظار کر رہے تھے کہ ملک کے کروڑوں دلوں کی دڑکن اس ملک کا مستقبل اس ملک میں جس نے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی جو محبت کے مسیحہ ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں بسنے والے نیدہ شریف راہول گاندی جی آج سرنڈ کوٹ میں تشریف لائے ہیں ان کا ہم سواگت کرتے ہیں راہول جی کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھی چاروں طرف سے جبکہ ظلم اور جبر کی آنڈی کہ اٹھی چاروں طرف جبکہ ظلم اور جبر کی آنڈی پیام امن لیکار آ گئے روح زمان راہول گاندی آپ سب لوگ آج اس گاس کٹائی کے وقت میں ہزاروں کی تعداد میں آپ یہاں پہ آئے سپورٹ کرنے کے لیے میرے نیتہ راہول جی کو سننے آئے فاروق عبداللہ صاحب کو سننے آئے آپ سب پہ میں قربان جاؤں میری زندگی آپ کو خدمت کے لیے نشاور ہے ہمارے بیچ میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جمہ کشمیر کے صدر ہیں اور بڑی شخصیت ہے جمہ کشمیر کی ان کا سواگت کرتے ہیں بارث ان سولنکی صاحب جو جمہ کشمیر کے انچارج ہیں منوز یادف جی اور سارے سیریر نیشل کانفرنس اور کانگرس کے نیتہ جو ہیں ان سب کا سواگت ہے آج یہ جو الیکشن ہے یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے ظلم اور مظلوم کی لڑائی ہے ایک طرف بی جے پی ہے جو فرقہ پرستہ اس بلک کو بانڈنا چاہتی ہے ہمارے خیتہ پیر پنجال کو بانڈنا چاہتی ہے گجر پہاڑی کو بانڈنا چاہتی ہے ہندو مسلمان کو بانڈنا چاہتی ہے ایک طرف کانگرس جہاں محبت کی دکان کھولنے کے لیے آج راہل جی آئے ہیں ایک طرف سب کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں میں بتاتا چلوں راہل جی یہ جو خیتہ پیر پنجال ہے سرنکوڑ ہے مگر یہ نظر انداز ہوئے ہیں یہ لوگ یہ علاقہ ترقی میں پورے دندستان میں سب سے پیچھے ہے جب ہماری سرکار آئے تو تب اس خیتہ کا ہمیں خاص دیان رکھنا ہے یہاں کی ترقی کرنی ہے یہاں کے سڑکیں بجلی پانی سکول ٹوریزم ٹوریزم کے نقشے پہ اس علاقے کو لانا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مختصر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پچیس تاریخ کو جب آپ جتا کے یہ سیٹ بیجیں گے سرکار جمہو کشویر میں نیشنل کانفریز اور کانگریس کی آئے گی ہم اس علاقے کے لئے ترقی کا کام کریں گے دروازے کھولیں گے ترقی کے اور آپ کی خدمت کے لئے میں ہمیشہ حاضر ہوں گا میں آپ کے اور راہول جی کے بیچ میں زیادہ نہیں رہوں گا کیونکہ آپ کو آج ہمارے نیتا میرے نیتا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نان پولٹیکل بیک گرونڈ سے آیا ہوں راہول جی آپ نے اس علاقے کے نوجوان بچے کو جس کی کوئی پولٹیکل بیک گرونڈ نہیں تھی سیاسی بیک گرونڈ نہیں تھی اس کو آپ نے اتنی بڑی کانگریس پارٹی میں ذمہ داری دی ہم وعدہ کرتے ہیں سرنکوڈ کے لوگ کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے بہت بہت شکریہ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لئے ہماری آردھک سہائتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنیں پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیلز ڈسکرپچن میں موجود ہیں ڈیٹیلز ڈیٹیلز ڈیٹیلز